نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد في صورة المنصف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا والقمر واللیل از ادبر والسبح ذا اصفر انها لئهدى الكبر نزیلا للبشر لمن شاء منكم ان يتقدم او يتأخر صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری و يسر لي امري و احلو لقطة من لساني يفقه قولي اللہم ربنا ذمنا رشتنا و عیثنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا و ارزقنا اتباعه و ارنا الباطل باطلا و ارزقنا اجتنعابه اللہم ربنا نبر قلوبنا بالایمان و اشرح صدورنا لالاسلام و وفقنا لما تحب و ترضا و تقبل منا فإنك خیل المتقبلين صدق اللہ العظیم سورہ مدسر کہ اب ہم نصف آخر کے متعالے تک پہنچ گئے ہیں نصف کا نفس اگرچہ صحیح نہیں ہے پہلا حصہ بڑا ہے دوسرا چھوٹا ہے لیکن اس اعتبار سے کہ یہاں سے ایک نئے اسلوب کے ساتھ بات شروع ہو رہی ہے یہ نوٹ کر لیجئے قرآن مجید میں بہت سی صورت میں ہیں جن کے شروع میں قسمیں آتی ہیں وَالْعَصْرُ وَالْفَجِرُ مختلی قسمیں ہیں وَالشَّمْسِ بَضُحَا وَاللَّيْلِ ذَا يَخْشَا بہت سی صورت میں ہیں جن کے شروع میں یہ قسمیں آئی ہیں خاص قوار پر آخری پارے کے صورتوں میں یہ اسلوب بہت نوع ہیں البتہ باعث کے اندر ایک اضافی رنگ یہ آتا ہے کہ شروع میں بات آئی ہے چاہے وہ قسموں سے شروع ہوئی ہو یا بغیر قسموں کے درمیان میں آتے قسمیں کہیں وہاں اصل میں ان صورتوں کے مصبون میں کوئی بہت لطیف ترم آتا ہے ایک خاص قیفیت ہے خاص سرور کی قیفیت پہ لہا ہوئی ہے اس کی مثل محسن مثال ہے سورہ واقعہ ہے اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ لَيْسَا نَوَقَعْتِهَا قَازِمَا خَافِذَةُ الرَّافِعَةِ لیکن پھر درمیان میں جا کر آتا ہے فَلَا اُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النَّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَوْتَعْلَبُونَ عَظِيمِ اِنَّهُ لَقُرْعَانٌ قَرِيمٌ فِي كِتَابِ مَطْمُونَ ایک عجیب قیف ہے اس کے اندر ہے کہ درمیان میں آ کر پھر قسمیں کھا کر وہ یا ایک نئے جوش کے ساتھ بات شروع ہوئی ہے قسموں کے اندر ایک طرح کا ایک جوش ہوتا ہے ایک جو ہے اس کے اندر ایک اپیل ہوتی ہے جو انسان کو سوچنے پر عبادہ کرتی ہے پھر قسم کھائی ہے اسی طریقے سے سالہ سالنم بہذابی واقعی سورہ معرج اس کے درمیان میں آیا فَلَا اُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبُ اِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَا نُبَدِّلَ مُسْحَارَكُمْ وَمَا نَحْنُ بِرَبْ اسی طرح کا واقع ہے الحق ملحق لیکن اس کے بعد آتا ہے فَلَا اُقْسِمُ بِمَا تُبْسِرُونَ وَمَا لَا تُبْسِرُونَ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَعِرٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ وَلَا بِقَوْلِ قَاہِنُ قَلِيلًا مَا تُومِنُونَ اسی طرح کا معاملہ یہاں سورہ مندسر میں آیا ہے اب تک جتنا حصہ آپ نے پڑھا ہے میں اس کے بارے میں کچھ دورانا نہیں چاہتا پھر وقت نکل جائے گا اور آج کے لئے یہ مناسب وقت نہیں رہے گا چنانچہ فرمایا گیا قَلَّا وَالْقَمَرْ وَاللَّيْلِ اِذْ أَدْبَرْ وَالصُبْحِ اِذْا أَصْفَرْ اِنَّهَا لَا اِحْدَ الْكُبَرْ نَزِيلًا لِلْبَشَرْ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمْ أَوْ يَتَأْخَّرْ تو کوئی نہیں قسم ہے مجھے چاند کی اور راج کی جبکہ وہ پلیٹ بورڈ لے اور صبح کی جبکہ وہ روشن ہو جائے یقیناً یہ معاملہ یہ میں بعد میں بحث کروں گا اس سے مراد کیا ہے ایک بہت بڑی شئے اِنَّهَا لَا اِحْدَ الْكُبَرْ نَزِيلًا لِلْبَشَرْ یہ خبردار کرنے کے لیے ہے تمام نوع انسانی کو لِمَنْ شَاءَ يَتَقَدَّمْ أَوْ يَتَأْخَّرْ اب ہر اس شخص کے لیے جو چاہے تو آگے بڑھ جائے چاہے پیش یہاں جو میں آج اس کے معانی یا کچھ مفہوم بیان کرنے چلا ہوں اس کے بارے بے اصولی طور پر یہ بات جان لیجئے ایک ہے فنِ تفسیر اس میں ظاہر بات ہے کہ الفاظ کی پابندی ہوتی ہے اس میں سرف و نحف کے قوائد کا لحاظ ہوتا ہے پھر اس میں کوئی معصور بات موجود ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو صحابہ سے منقول ہو پھر اس کا لحاظ ہوتا ہے ایک تفسیر کہاں کہی جاتی ہے وجدانی تفسیر انتیوشنل ازعانی کہ جس میں ایک کلام کو سن کر ایک تاثر بھرتا ہے وہ تاثر بحیثیت مجموعی اگرچہ اس کے لیے ثبوت نہ ہو اس لفظ کے یہ معنی یہ اس معنی میں اس نے مال ہوا لیکن وہ تاثر جو ہے جنہاں کہ ہمارے ہاں صوفیاء کرام کی جی تفاصیل ہیں وہ اکثر و بیشتر اس ہی نویت کی ہوتی ہے ان کی انتیوشنل سیکلٹی کیونکہ بہت اونچی ہوتی ہے روحانی پہنچ اور ادراک اور شعور اور رسائی بہت آگے تک ہوتی ہے زیادہ ان کی تفاصیل میں لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ حجت نہیں بن سکتے ہیں اس لیے کہ آپ کا وجدان آپ کے لیے حجت ہے میرے لیے نہیں ہے میرا وجدان میرے لیے حجت ہے آپ کے لیے نہیں ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ روحانی صادقہ سچا خواب آپ کے لیے حجت ہو سکتا ہے میرے لیے نہیں لیکن اس میں بھی دیکھا یہ جائے گا کہ وہ شریعت کی خلاف تو نہیں ہے خلاف ہے تو بالکل حجت نہیں ہے لیکن شریعت کے دائرے کے اندر ہے تب بھی وہ آپ کے لیے حجت ہوگا میرے لیے تو اسی معنی میں یہ جو میں آج بیان کرنے چلا ہوں یہ طرح حقیقت ریفلیکشن ہے ایک تاثر ہے ایک انٹیوشنل جو ہے وہ ریسپشن ہے اس میں موضوع کیا ہے اب موضوع جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ بیشت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتا ہے آغاز اقرأ بسم ربک اللہ علیہ خلق نمبر دو سمجھا گیا شاید کوئی بدرو آگئی ہے کیا ہو گیا ہے دیوانے ہو گئے پاگر ہو گئے پھر وہ رات کی مشقق اور اس میں خاص طور پر یہ تنبیح ہم آپ پر ایک بہت بھاری بوئی ڈال دے والے تو حکم کرے ہو جاؤ یا ایوہ المدسر قم فانزر وربک فکبیح اس سب کو ذہن میں رکھئے اب اس کے لئے یہ تمثیر لائی جا رہی ہے بحثیتیں مجموعی یہاں جو ضمیر ہے آگے تلکہ جو آئے گی اس کے کئی معنی لیے مفسرین نے اسے مراد یہ صورت ہے اسے مراد یہ آیات ہیں میرے ندی کے سبرات بحثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کا رشتہ جوڑا جا رہا ہے تاریخ کے ساتھ یہ ہے اصل میں جو عزعانی بات میں کہہ رہا ہوں آپ سے قلعہ والقبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت جو ہے یہ کوئی واحد اکیلہ واقعہ نہیں ہے تاریخ کا یہ تو سلسلت الزہب ہے پہلا انسان پہلا نبی بھی تھا آدم علیہ السلام پہ با پہ پہ با پہ یہ آیا ہے سورہ مومنون کے اندر ہم اپنے رسولوں کو بھیجتے رہے متواتر 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 ایک کے بعد دوسرے دوسرے ہی واتیس رہتے رہے لیکن حضور کے محصد کے وقت یہ جو انبیاء کا قائم لائے ہوا تھا بہت مددن پڑ چکا تھا طبیل ارسل گزرا تھا چیس سو برس کہ پوری دنیا میں کوئی نبی نہیں تھا اس کو کہتے فترت اولہ فترت کہتے ختم ہو جائے وہی کا سلسلہ ختم ہونے والا تھا حضور پر آ کر اس کی تمہین میں پہلا یہ وقفہ ہے چھ سو برس ورنہ اس سے پہلے چودہ سو برس تک نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں موسیٰ سے دیکھر عیسیٰ تک مسلسل 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 کوئی نہ کوئی نبی ہر وقت موجود رہا ہے اور یہ حضور کی حدیث ہے مخاری شریف میں ہے اس کی تاریخی گواہی ملے نہ ملے میں تو اس کو مانتا ہوں ملتفق علی حدیث ہے مخاری کی حدیث ہے قانت بنو اسرائیل تسوس و امول انبیاء قُلَّمَا حَلَقَ نَبِيٌ خَلَفَهُ نَبِيَ بنو اسرائیل کی سیاست اور امور مملکت وہ انبیاء کے ہاتھ میں ہوتے تھے کہنے کو بادشاہ تھے ناؤت تھے کون نبی تھے کہنے کو بادشاہ تھے سلیمان تھے کون نبی تھے قانت بنو اسرائیل تسوس و امول انبیاء تسوس و یہی ہے جسے سیاست بنا ہے یہ سیاست سے تسوس ہو تسوس و امول انبیاء قُلَّمَا حَلَقَ نَبِيٌ خَلَفَهُ نَبِيٌ لیکن اب اس کے بعد حضرت عیسیٰ کے بعد چھے سو برس بیٹ گئے تھے یہ ایک طویل رات تھی وحی کے اعتباس علم وحی کے اعتباس اس میں بس روشنی جتنی باقی رہی وہ کتنی تھی جتنی چاند کی ہوتی ہے چاند تو رہا قَلَّا وَالْقَمَرُ زیادہ پہلے قسم کھائی ہے چاند کی آخر چاند کی بھی ہلکی سی روشنی تو ہوتی ہے نا اگرچہ زیادہ تو وہ سرط دو تین لیلی ہے تیرویں چودویں پندرویں شب قَلَّا وَالْقَمَرُ جواہِ ہدایتِ وحی اور نبوت کا وہ سلسلہ جو چاند کی روشنی کی طرح چلا آرہا تھا اور اس کے بعد رات آئی وَالْلَيْلِ لیکن وہ رات اب پیٹھ بوڑ کر جا رہی اس رات کا خاتمہ ہو رہا ہے یہ قافلہ جو ہے رخت سفر بانگ رہا ہے وہ پتہ نہیں کسی شاید فلمی گانے کے الفاظ ہیں چلنے کو فلک پر تاروں کا کارماں ہے بعض وقت اچھے عدمی انداز کے بھی چیزیں جو ہے ہم میں آتے ہیں چلنے کو فلک پر تاروں کا کارماں ہے اب جانے والا ہے تاروں کا کارماں اب رات جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے وَالْصُبْحِ اِذَا عَصْفَرُ اور صُبْحَ جو کہ وہ روشن ہو جاتی ہے یہ ہے بحثتِ محمدی صلی اللہ عنہ قَلَّا وَالْقَمَرُ سابقہ انبیاء کی ہدایت سے یہ رشتہ ہے وَالْلَيْلِ اِذْا عَدْبَرُ لیکن پھر قسم ہے رات کی بھی یہ تاریخی کی رات جس میں کوئی نبی رسول نہیں تھا لیکن اب یہ رات موڑ موڑ پر جا رہی ہے عدم اور پیٹ موڑ رہی ہے وَصُبْحِ اِذَا عَصْفَرُ اور قسم میں صبح کی جبکہ اس نے روشن کر یہ تین قسم میں کس پر کھائی ہے اِنَّهَا لَإِهْدَ الْكُبَرُ یہ اِنَّهَا کے میں نے کہا تھا اس کی ضمیر کہاں جا رہی ہے کسی نے کہا ان آیات کی طرف جا رہی ہے سورہ مندسری کی طرف جا رہی ہے قرآن کی طرف جا رہی ہے نہیں میرے نظی بے ست محمدی یہ بے ست محمدی بہت بڑی باتوں میں سے بات ہے کہ ارتقاء دبوت کا انتہا ہے انتہا کمال ہے مقام عروج لَإِهْدَ الْكُبَرُ نَذِيرًا لِلْبَشَر یہ خبردار کرنے کو آئی ہے بشر کو محصیت بشر قوم کے نہیں ایک ایک چیز اس میں آ رہی ہے حضور سے پہلے تمام انبیاء جو آئے ہیں اپنے اپنی قوم کی طرف آئے ہیں یا اپنے علاقے کی طرف آئے ہیں قوم عاد کی طرف ان کا بھائی حود علیہ السلام وَإِلَا قِمُودَ اَخَاهُمْ صَالِحَا قوم سمود کی طرف ان کا بھائی صالح وَإِلَا مَدِيَنَا اَخَاهُمْ شُعِبَ وَمَدِيَنَ کی طرف ان کا بھائی شُعِب الٰ فِرْعَونَ موسیٰ علیہ السلام عبورہ اور صلوم کی بشریوں کی طرف لوت لیکن یہ جو نبی آئے ہیں جن پر کہ اب نبوت کا اثمام ہونے والا ہے جن پر کہ اب خدایت کی تکمیل ہونے والی ہے جن پر کہ قافلہ نبوت و رسالت اپنے نقطہ عروج اور کلائمکس کو پہنچنے والا ہے پہنچنے والا ابھی پہنچا تو نہیں ہے نا ابھی تو آغاز ہو رہا ہے نہیں لیکن پیش کی خبر دی جا رہی ہے قَلَّا وَالْقَبَرْ وَالْلَيْلِ اِذْا عَدْبَرْ وَالصُبْحِ اِذَا عَصْفَرْ اِنَّهَا لَا اِهْدَ الْقُبرْ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے یہ تاریخ انسانیت اور تاریخ انسانیت کیا ہے تاریخ کائنات کا عظیم ترین واقعہ ہے آخر یہ کائنات کا ابتنا کیوں ہوا تھا یہ پہلے بگ بینگ سے بھی پہلے کا معاملہ تھا جبکہ ارواح اور ملائکہ پیدا کی گئے پھر بگ بینگ آیا ہے ٹریلینز این ٹریلینز این ٹریلینز این ٹریلینز آف لائٹ آرز آج سے پہلے ہم بہت براہ حادثہ ہوا ہے آگ پیدا ہوئی ہے جس کے ذرات فوٹونز اتنے گرم تھے کہ ٹریلینز ڈگری فارنہائٹ اب بھاگ رہتے ایک دوسرے سے اسی بھاگ دوڑ کے اندر ان کی پھر گلیکسیز بنی ہیں گلیکسیز سے پھر ستارے موجود میں آئے ہیں سیارے موجود میں آئے ہیں پھر ہمارا سیارہ جو ہے روین تھنڈا ہوا ہے یہاں سے بخارات نکلے ہیں وہی جا کر فلا کے اندر ہوا بن گئی فلا بن گئی اسی میں اکسوجن اور ہائیڈروجن کے دریجے پانی بنا پھر لاکھوں سال تک بارش پانی بارش 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 زمین کے سکڑنے سے کہیں اچائی کہیں نہیں چائی اور اس بارش سے جہاں اچائی تھی سمندر اور جہاں اچائی تھی خوشی تھی پھر قافلہ چلا یہاں پر حیات انسانی کا بلائکہ پہلے پیدا ہو چکے نور سے اور جنات پیدا ہو چکے ہیں اس آگ سے آدم کی تخلیق سے بہت پہلے جنات کو پیدا کیا گیا آگ سے میں نے بتایا آگ ہے اس کے ماتے پھر تھنڈی ہوئی ہے نا آگ پھر وہ مٹی بنی ہے ہر دو عالم خاک شد تا بسک نقش آدمی اے بہارِ نیستی از قدرِ خود ہشیار باش کاش کہ آپ لوگ اس شیر کا اس سے حض اٹھا سکے لذت لے سکے ہر دو عالم خاک شد اب یہ خاک شد جو ہے کسی سے کہاں مٹ جانا ملیہ میٹ ہو جانا اس کی حیثیت ختم ہو جانا یہی ہے نا یہ پوری کائنات جب خانت سک پہنچی ہے تنزل کے ان مراحل تک گزر کر تب انسان کی تخلیق کا نقش شروع ہوا ہے پوری کائنات کو بڑا لمبا سفر جو ہے تنزلات کا میں نہیں کتاب ہے اس پر لیکن اس کے تو نام سے لوگ ڈھر جاتے ہیں اس کو پڑھیں گے کہاں ایجاد و ابداع عالم سے عالم نظام خلافت تک یہ سارا تنزلات کا سفر تہہ کر کے ہر دو عالم خاک شد مٹی بنی ہے نا اب سب سائنس بھی کہتے ہیں یہی سے اس زمین پر جو حیات ہے چاہے نبات آتی ہے چاہے حیوان آتی ہے چاہے سمندری ہے چاہے خشکی کی ہے چاہے ہوا کی ہے جتنی حیات ہے وہ اسی مٹی سے آئی ہے اور اسی مٹی سے انسان آیا ہے قرآن بھی یہی کہتا ہے مٹی سے خلاق ناکو من تراب ہاں تراب میں پانی مل گیا تو تین یہ تو اچھ ہے تو ایک ہی تین وہ جو گارہ جو ہے وہ سڑنے لگا تینین لازم کے اندر وہ جو عمل تبخیر ہوتا ہے وہ شروع ہوا یہ سارا کیا ہے ایک ہی پروسٹ پھر یہ کروڑ ہا سال عرب ہا سال تب عدم وجود میں آیا تو عدم کا نقش کب قائم ہوا جب پوری کائنات تنسدل کے مراحل تیہ کر کے مٹی تک پہنچ گئے اور عجیب ہے لفظ اس میں اے بہار نیستی نیست کسی کہتے ہیں جو نہیں ہے اچھ ہے نیست نہیں ہے کیونکہ فلسفہ یہ ہے فلسفہ اور تصمف درو اس کائنات کا کوئی وجود حقیقی نہیں ہے یہ نیست ہے حق نہیں ہے لیکن اس نیست کی بہار انسان ہے اے بہار نیستی از قدر خود ہشیار باش تجزے موجود میں لانے کے لیے فتنت کو بڑا لمبا سفر تیکلنا پڑا ہے طویل مراحل ہے تنزل کے نزول کے پھر طویل سنسلہ ارتقاء اس کے بعد جب آدم تک معاملہ پہنچ گیا اب ارتقاء کا عمل اور ہو گیا اب ارتقاء ہدایت کا نبوت کا رسالت کا یوں بھی سمجھئے چھ ہزار آٹھ ہزار مرس میں اب یہ یقین سے اب نہیں کہہ سکتے ہیں آدم اور حضور کے زمیان کتنا فصل ہیں آٹھ ہزار ہوگا آس پاس اس میں وہ ارتقاء براہل تہہ کر کے وہ نبوت اور رسالت اپنے عوج کو پہنچ اور اب ان کی بیشت پوری نوع انسانی کے لئے اور اب اس کی جد و جہود اس کے نتیجے میں پوری دنیا میں نظام خلافت قائم ہوگا یہ ہے اراباد وہ ابھی آپ کے سمجھ میں نہیں آسکتی کیسے ہوگا ہم تو کمزور ہیں زلیل ہیں پاؤں ترے لوگ کو چل رہے ہیں ہمیں ہماری حیثیت کوئی نہیں ہے in the community of nations ہم نہ تین میں نہ تیرہ میں نہ جی سیون میں جی نائن میں جی نی الیون میں نہ ٹول میں جی دھرٹین میں نہ فیفٹین میں نوہر ہم سے کوئی پوچھتا ہی نہیں کوئی معاملہ کس نوی پرسط میں بھائیہ کیس تم سے کیا پوچھیں گے تمہارا کو ہم نے بنانا ہے ناکشہ تم اس پر عمل کروگے بس we shall dictate and you will follow یہ ہے معاملہ پورے عالم اسلام کا ہے یہ صرف پاکستان کا نہیں ہے اس دلت اس مسکنت اس مسکی سے امر کر نران خلافت اللہ من حد نموہ آجائے گا آئے گا لیکن اس کے لئے یقین کی ضرورت ہے یقین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقین پورا ہونا ہے یاد کیجئے حضور نے کبھی کہا تھا مکی دور میں جب کچھ صحابہ آئے تھے حضور اب تو یہ پرسیکیوشن ناقابل برداشت ہو رہی ہے خباب جلی ہے چربی پیگلی ہے اس سے انگاریں تھنڈے ہوئے میری پوری کبر دیکھ لی ہے جلی ہوئی کبر تو اللہ کی مدد کب آئے گی حضور نے اظہار نالازگی فرمایا آپ خانہ کعبہ کی ایک دیوار کے سائے میں اپنی چادر کا کوئی تکیہ سا بنا کر استرحت کر رہے ہیں اٹھ کے بیٹھے خدا کی قسم تم بہت جلدی کر رہے ہیں تم سے پہلی جو امتیں آئیں مسلم ان کا تو یہ حال بھی ہوا کہ ایک آدمی کو لایا گیا گڑھا کھوڑ کر اسے گڑھا گیا اور پھر سر کے اوپر آرہ رکھ کر چیردہ شروع کیا گیا اور دو اسو میجھ پڑھ دیا وہ تو پھر بھی ثابت قدم رہے آدھ جلایا گیا اور زدہ جلا دیئے گئے وہ پھر بھی ثابت قدم رہے لوہے کے کنگوں سے ان کی حدیوں کے اوپر سے گوشت کھنچ لیا گیا وہ ثابت قدم رہے خدا کی قسم وہ وقت آئے گا کہ ایک سوار سنا سے حضر موت تک جائے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا آئے گا who could believe only the person who believed in the prophet of محمد صلی اللہ علیہ وسلم we could believe yes آئے گا حضور کیا دے تو آئے گا جب ہوا تھا معاملہ میراج کا مہنے بجاتے ہوئے آئے جو مشتقین کے سردار تھے نو بھئی اب تو ہمارا تو پہلے بھی خیال تھا کہ محمد نے دماغ خراب ہوگی اب تو صاف ہی بات ہوئی چلو طرح ابو بکر کے پاس تو لو آج اس سے بات کرتے ہیں ابو بکر یہ کیا کہہ رہا تو ہمارا ساتھی یہ کہہ رہا کہ میں رات کو یہاں سے گیا بیت المقدس وہاں سے گیا ساتھ میں آسمان پر وہاں سے واپس آیا ہوں رات میں ایک رات میں ذرا سے چھوڑیں کیا واقعی انہوں نے یہ کہا ہے ہاں پھر ٹھیک کہا میں مانتا ہوں کہ روز فرشتہ آسمان سے ان کے پاس آتا ہے تو آج وہ آسمان پہ چلے گئے جو کونسی بڑی بات ہو یہ یقین والی بات ہے وہ یقین ہونا ہے پوری پور عرضی پر نظام عرضی پر اس لیے کہ آدم کو خلیفہ بنایا گیا تھا انی جائلن فی الارض خلیفہ اور جب تک پوری زمین کے اوپر وہ خلافت کا رضاق قائم نہ ہو اللہ کا اس وقت تک کیوں ہے خلافت آدمی خلافت آدم اس کا مقصد تو پورا نہیں ہوا اور حضور کو بھیجا گیا للبشر قوم کے لیے نہیں صرف عرب کے لیے ہوتا تو عرب میں کام ہوگے اب کام پورا ہوگے نہیں عرب کے لیے تو نہیں یہ تو پوری بشریت کے لیے عالم بشریت لہذا اس میں ہی موجود ہے کلا والقبر واللیل از ادبر والصبح از اصفر انہالا اہدالکبر نزیرا للمشر لمن شاہ منکم من یتقدم و یتاخر اب یہ تمہارے فیصلہ تمہارا ہے چاہو تو آگے پر جاؤ کہا ہے تیشے رہ جاؤ چاہے ابو بکر کے نقصے کے نمبر چلو چاہے ابو جہل کے نقصے کے نمبر چلو it's your choice امہ شاکرم و امہ کفورا ہماری طرح سے جبر نہیں ہے ہم نے تو امتحان کے لیے یہ تمہیں وقفہ دیا ہے خلق الموت والحیات لیبلغکم ایکم احسن عملہ اس امتحان کے لیے اس میں فیل ہونا ہو جاؤ کامیام ہونا ہو جاؤ it's your choice لمن شاہ منکم ان یتقدم آگے بہنے اور یہ طاقہ پیچے رہ جائے اب یہ دیکھئے اس کے ساتھ ہی میں لا رہا ہوں ایک اور صورت عجیب بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ شاید جو جو میں نے اب تک تفصیل بیان کی یہ تفصیل ایزعانی کہلے وجدانی کہلے میں نہیں کہہ سکتا بہرحال چونہ سو برس میں کتنی تفصیلیں لکھی گئی ہیں میں سب کہہ ہاتھا تو نہیں کہہ سکتا شاید کسی اور نے یہ بات کہی ہو اب یہ تو ریسرٹس کارنر کا کام میں بہت جائے اور وہ لگائے اپنی زندگی دوسری بات جو کہہ رہا ہوں میرا خیال ہے مجھے تقریبا یقین ہے کہ کسی نے نے کہی ہوگی جو میں کہہ رہا ہوں یہ بے صد محمدی سے لے کر اور عالمی نظام خلافت تک یہ سورہ انشقاق میں ہے یہ بھی وہ سورت ہے اذا سراؤن شقت وعزلت لربها وحقت وعید الارض مدد وعالقت ما فيها وتخلت وعزلت لربها وحقت لیسرٹس کارنر عاقی تلک افتر لیسرٹس فلا اقصم بالشفق واللیل وما وسق فلا اقصم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن تبقا عن تبق فبعنهم لا يمنون تنی میک سنکاته شفق اور رات کی اور جو اپنے اندر وہ جمع کر لیتی ہے فلا اقصم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق اور چاند کی جبکہ وہ دھیرے 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 پورا بھرتا ہے لترکبن تبقن تبق اب یہ مرحلہ ہے اس کے بعد سے قیامت تک یوں سمجھئے وَصُبْحِ اِذَا أَصْفَرْ صُبْح جو تنو ہوئی تھی بے ست محمدی کی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے بہت بڑے حصہ زمین کا جو اسے روشن کیا منور کیا اللہ کا دین زمین جگمگا اٹھی اس کے بعد زوال شروع ہو گیا ایک یہودی فتنگر کوئی اقبال نے جو کہا ہے کار مارکس کو وہ یہودی فتنگر وہ روح مزدق کا بروز ایک یہودی فتنگر وہ روح پال کا بروز ہمارے حصے میں بھی آیا پال نے حضرت عیسیٰ کے دین کے بخیے ادھیر دیئے بگر بگاڑتا رکھتی تاں کہ آج عیسیٰ کے دین سے کوئی واقعی نہیں ہے اور عیسائی محاققین بھی کہتے ہیں یہ پاللزم ہے کرسٹینٹی ہے ہی نہیں یہ تو ایک متبادل مذہب ہے جو پال نے بنایا ہے اسی طرح عبداللہ 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 آیا تھا ایک متبادل مذہب لے کر علی خدا خلافت بنو مئیہ کا حق نہیں ہے بنو محاشم کا ہے محمد کے وسی علی ہے ابو بکر عمر عثمان راسم ہے ایک طفاق ایک طفاق الفتنت القبرہ حضرت عثمان شہید کیے پھر ساڑھے چار سال کی خانہ جنگی ایک لاکھ کے قریب مسلمان ایک جوشتے کی تنواروں اور تیروں سے خطر وہ جو قافلہ بڑھ رہا تھا انہالہ اہد القبر جس رفتار سے فتوحات مشرق مغرب اور شمال میں جاری تھی شمال میں تو پھر بھی ٹھیک ہے کوکیشن ماؤنٹنز نے روک دیا اگر حمال آیا راستے میں آ جاتا تو آگے کیسے جلدے ہیں یہ مشرق میں عراق سے ہو کر ایران ایران سے خوراسان خوراسان سے ملوچستان مامورہ انہر بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے مغرب شام فلسٹرین مصر ریبیا بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے حقورت کے اثرات و سمرات و برکات اور سعادات وہ چلی یہ شفق کے بارے میں واللیل وما وصق پھر جو زبال آیا ہے اور رات اور جو کچھ وہ اپنے اندر جمع کر لیتی ہے رات میں گناہ بھی زیادہ جمع ہوتا ہے چوری ڈاکہ بھی جمع ہوتا ہے وصق اس لیے وہ عوضتین میں پناہ جو ہے وہ رات کی تاریکی سے بھی پناہ مانگی لیکن پھر وَالْقَمَرِ اِذَا تَسَق پھر چاند تلو ہوگا اب سورج تو نہیں آئے گا سورج تو نبوت کے ساتھ تھا چاند آئے گا اور چاند رفتہ رفتہ اِذَا تَسَق جب بھر جاتا ہے یہ ہے گریجول جو تجدید دین کا کام ہو رہا ہے اور چودہ سو برس میں جیسے چودہ راتوں میں چاند مکمل ہوتا ہے چودہ سنیوں میں اس تجدید کامل کا معاملہ ہوگا اور دین پھر اسی طریقے سے پوری آب و تاب کے ساتھ اور آئے گا اور پوری دنیا پر آئے گا اب یہ دو میں نے آپ کو بیان کر دی قَلَّا وَالْقَمْرِ دیکھئے قبر سے شروع ہوا قبر پر ختم ہوا ہے رات قبر یہ اس کے مشترک ہیں ان تشبیحات جو یہاں پر آ رہی ہیں قَلَّا وَالْقَمْرِ وَالْلَيْلِ اِذَا تَسْبَدْ ورات کی تاریخ یسے سو برس کی جبکہ نبوءت نہیں تھی ورات جا رہی ہے چلنے کو اب فلک پر تاروں کا کارہ وہاں ہے واپس جا رہا آپ بارات جا رہی ہے وَصُمْحِ اِذَا أَصْفَرْ صبح جو ہے نبوت محمدی بیست محمدی کی اُتَنَقْتُ لُوہِ اِنَّهَا لَا اَحْدَ الْكُمْرَ نَزِيرًا لِلْبَشَرْ لِمَن شَعَ بِلْكُمَ يَتَقَدَّمَا وَيَتَاثَرْ اب اس کے بعد سورج جو ہے جو نصف النہار پر چمکا اس کے بعد وہ ڈھلا نیچے گیا زوال شروع ہوا خلافت ختم ہوئی وہ لقیت آگئی ایک عجیب بات کہہ رہا ہوں غور سے سنیے امت مسلمہ کی قیادت کی توحیدی شان بدل کر تسلیس کے اندر تبدیل ہو گئی یہ جو اقبال کا ایک شعر ہے بڑا پیارا وہ لے گئے تسلیس کے فرزند میراس خلیلی خشت بنیاد کلیسہ بن گئی خاک حجاز یہ میں کس معنی میں کہہ رہا ہوں عقیدے کی تسلیس نہیں آئی ہے قیادت کی تسلیس آئی ہے خلافت راجتہ میں قیادت توحید توحید فی القیادت جو سیاسی حاکم ہے عمر وہی سب سے بڑا مشتہل بھی ہے نزی اللہ عنہ وہی سب سے بڑا صوفی بھی ہے اس سے بڑا صوفی کوئی ہوگا روحانی علمی سیاسی قیادت دیکھ جو یہ شانتی اثر میں خلافت راجتہ کوئی تقسیم نہیں تھی کوئی ڈپارٹمنٹلائزیشن نہیں تھی کہ دھڑا ہو یہ یہ ایک سطون ہے یہ دوسرا سطون ہے یہ سطون ٹکرائے نہیں یہ عدلیہ اور انتظامیہ کے سطون جو ہیں ہر سطون اپنی جگہ پر ہے ہر دارہ پر ہے ابو بکر عمر عثمان علی وہی حکمران بھی ہیں وہی سب سے بڑے مشتہد بھی ہیں وہی سب سے بڑے صوفی بھی اللہ والے بھی ہیں پھر پہلے تقسیم ہوئی دو میں سیاسی قیادت یہ تو بادشاہوں کی ہوگی ہے اب جس کی لاتھی ہے اس کی بیض جس قمیلے کی عصبیت زیادہ ہے تعداد زیادہ ہے وہ حکومت کرے گا اپنی بات بن امیہ آئے اور حضرت حسن سے لے لی خلافت پھر بن امباس کے نام پر لوگ آئے اور امیہ کو ختم کیا بن امیہ کو بن امباس کی خلافت یہ تو جس کی طاقت جس کی لاتھی اس کی بیض اس کے بعد نیچے رہ گئی دینی قیادت تو پہلے دو حصوں میں تقسیم ہوئی قیادت پھر یہ دینی بھی دو حصوں میں تقسیم ہوئی ہے ایک علمی تفسیر لکھو یہ برکات جو تھی زیادہ دیر خائم نہیں دی سب سے بڑا جواہی کیا ہے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ یہ طبع تابین میں سے ہے اور ان کا کہنا یہ ہے شعر ہے بڑا عصیم دین کا بیڑا غرق کرنے والی تین طاقتیں ہیں فساد نہیں پیدا کیا دین میں مگر تین نے بادشاہ علماء سو دنیا دار مولوی اور دنیا دار جاہل صوفی یہ تین تسلیس لے گئے تسلیس کے فرزن زمیرہ سے خط اب یہ انتہا کو پہنچا ہوا ہے اسی کو اقبال نے کہا یہ اسی نہیں آئے باقی نہ رہی تیری وہ آئی نہ زمینی اے کشتے ملائی سلطانی پیری لیکن ہونا ہے وہ شفق کے بعد ٹھیک ہے رات آئی ہے ہم پر اور اس رائح نے نہ معلوم کیا کچھ جمع کیا ہے کیسے کیسے فلسفے آگئے قدریہ آگئے جمریہ آگئے موتدلہ آگئے فلان آگئے مرہدین آگئے اخوان وصفہ آگئے نہ معلوم کون 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 کیسے کیسے فلسفے کیسے کیسے نظریات کیسے کیسے فرقے تیہتر فرقے تیہتر فرقے وہ تو آج تو یہ ہے کہ ہم گن بھی نہیں سکتے لیکن وَلْلَيْلِ وَمَا وَسَقْو یہ رات جس غور اس نے جو کچھ جمع کر دیا ہے ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے اسی کے بیچ میں ایک تجدیدی عمل جاری رہا ہے جیسے چاند رات کی ساری خرابیوں کے باوجود چاند تو رہے گا نا وہ جو کہا ہے فیض نے چاند کو گل کریں تو ہم جانے جلوہ گاہ وَسَال کی شمیں وہ بجابی چکے اگر تو کیا چاند کو گل کریں تو ہم جانے یہ چاند لیکن یہ رفتہ رفتہ بڑھا ہے یہ وہ بات نہیں ہے جو حضور نے تیئیس برس میں کر کے دکھا دی اب یہ نہیں ہوگا یہ ایکسکروسف شامت شامتی محمد یہ نہیں ہوگا اب یہ کام تدریجن ہوگا یہ دو الفاظ یاد کیجئے تجدید تجدید اور تدریج تجدید کے معنی زندہ کرنا تعدہ کرنا جدید بنانا یعنی جو غلط فلسفے آگئے غلط اقائد آگئے غلط نظریات آگئے یہ مزار آگئے مزاروں کے میلے آگئے یہ جو ہے تازیہ کے جنوس آگئے یہ آگئے وہ آگئے ان سب کے اندر اصلاح کرنا تجدید تجدید تعدہ کر دینا ایک ہے تجدد وہ نئی بات پیدا کرنا ہے وہ غلط ہے ایک ہے تجدید اصل کسی شئے کو ہی دوبارہ تعدہ کر دینا اس کے اندر تو فورم ایلیمنٹس داخل ہوگا انہیں ہٹا دینا آئینے کے اوپر گردہ آگئے صاف کر دینا یہ تجدید ہے لیکن یہ تجدید ہوگی تدریجن میں تو حیران ہوا جب پہلی مرتبہ اب میں پھر کہہ رہا ہوں یہ کوئی تفصیل نہیں جو میں بیان کر رہا ہوں یہ وجدانی خیالات اور ریفلیکشن ہے میرے انٹریشنل جب یہ کہا گیا اور چاند جبکہ وہ پورا بھر جائیے رفتہ رفتہ تجدیدی کارنامہ چل رہا ہے حضور نے فرما ان اللہ یبعصو فی آزیل امہ اللہ اس امت میں ہر صدی کے سرے پر ایسے اشخاص اٹھاتا رہے گا جو اس کے دین کو تعدہ کر دے گا درجہ بدرجہ یہ تجدید کا کام چل رہا ہے تاں آنکہ تجدید کامل ہوگی چودہ دن میں چاند اور چودہ سو برس میں اللہ کے دین کی تجدید کامل چودہ سو برس ہو چکے اب قافلہ انسانیت کی ہے تجدید کامل کی طرح جا رہا ہے یہ جو دنیا میں شور اور ہنگامہ ہے جہاد 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 ڈر رہے کام رہے جہادی جہادی ارے تم پاکستان سے اٹھنے والے جہادیوں کو جو لے پکڑ پکڑ کر بھیج دو گے امریکہ وہ امریکہ میں جو پیدا ہو رہا ان کے کیا کرو گے جو انگلستان میں پیدا ہو رہا ان کے کیا کرو گے دھوڑے اگرچہ مس گائیدن ہے صحیح طریقے پر نہیں ہے لیکن صحیح طریقے پر آنا ہے یہ ہونا ہے تجدید کامل اگر اس موضوع پر کوئی دلچسپی ہوئی ہو تم حالانہ محدودی کتاب ضرور پڑھئے تجدید و احیاء دین جس میں انہوں نے تصور کیا ہے کہ یہ جتنے مجددین ہیں یہ جزوی کام کرتے رہے جیسے کہ اس مشین میں یہ خرابی ہوئے یہ پرداد روز کر دو اب ادھر سے ذرا یہ پیج دھیلا ہو گیا اس کو کش لو یہ کامل تجدید تب ہوگی تب پھر وہی مکمل نظام زندگی قائم کیا جائے گا اور یہ ہونا ہے there's no doubt ابھی اس کے درمیان میں ہمارے درمیان میں کچھ ہے آگ کی کچھ کھائی ہے جو ہمیں عبور کرنی پڑے گی اب عذاب الہی کے کوڑے ابھی ہمیں کھانے پڑیں گے اپنے کرتوتوں کی صدا ہمیں کچھ بگتنی پڑے گی ابھی اور بگتنی پڑے گی اور کچھ روز فضاؤں سے لہو برسے گا برسے گا اس لیے کہ ہمارے صدا بھی بہت سخت ہے آج ہم دیڑ عرب ہونے کے باوجود ایک انچ زمین نہیں دکھا سکتے کہ آؤ لوگوں دیکھو یہ ہے اس نام کا نظام جو آپ نے قائم کیا ہے کمٹ سیٹ وزیر نون آئیس کرو تنقید اس پر بتاؤ اس میں کیا خوابی ہے جیسے قرآن کہتا ہے فرجع البسرہ حلطرہ بن فطور سمر جیل بسرہ کر رہتا ہے ینقلی بلیک البسرہ خاص ہے وہ وہ عصیر اپنی دگاہیں دوڑالو آسمانوں کے اندر تمہیں کہیں پہ کوئی رکھنا دلاتا ہے کہیں کوئی رکھنا ہے پھر دیکھ لو پھر دیکھ لو سمر جیل بسرہ کر رہتا ہے ینقلی بلیک البسرہ خاص ہے وہ وہ عصیر تمہاری نگاہ تھکھا کر واپس آ جائے گی تمہیں ہماری تخلیق کے اندر کہیں کوئی نقص کوئی کمی کوئی عیب کوئی رکھنا اسی طرح جب وہ نظام آئے گا ہم کہیں گے دیکھو بتاؤ کہاں خامی ہے اس میں دیکھیں جب تک ہم یہ نہیں کرتے ہم مجھے نہیں ہوئے اللہ کی رہاں البتہ ہو نہ ہے وہ میں نے آپ کو بتایا اس میں میری کتاب اگر اللہ حمد دے تو پڑھئے نظام خلافت کی حقیقت شاید اس فتح آنٹ او پرنٹ ہے مجھے افسوس ہے دیکھو یہ کہ پڑھنے کی ہے ضرورت ہے تے کر لیجئے جیسے ہی آئے دوبارہ چھپ کر حاصل کیجئے پڑھئے پیشنگ کوئی آئے وہ وقت آ کر رہے گا اور اب جب آئے گا وہ نظام دوبارہ وہ گلوبل ہوگا پوری دنیا میں ہوگا اور تب تکمیل ہو جائے گی خلافت آدمی کی تکمیل اور مقصد تخلیق انسانی کی تکمیل اور تکمیل کے بعد کیا ہوتی ہے خاتمہ پھر قیامت ہے تو یہ آج کی دو وحییں سامنے رکھئے کلا والقمر واللیل از ادبر والصبح از اصفر انہا لعدل کبر نظیرا للمشر لمن شاہ منکم ان یتقدم او یتاقر فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر از اتسق لترک منہ طبقا ان طبق تم چلوگے ایک ایس درجہ بدرجہ یعنی وہ جو میں نے کہا تھا کہ وہ کام جو حضور نے تئیس برس میں کیا تھا یہ اب تم نہیں کر سکتے درجہ بدرجہ چلوگی جیسے چاند ہمارا بھرتا ہے پورا چودہ دن میں تو حرام ہوں کہ وہ نفس جو ہے پورا حنصہ بھی ہے فیڈ بہٹ رہا ہے وہ چودہ صدیہ پوری ہو گئی ہے اور پدری صدی کا مجدد کون ہوگا مجدد کون ہوگا کہاں اللہ اٹھائے گا اس کو اس سے کیا کیا شروع ہونا ہے اس سے پہلے ہماری پٹائی کوئی شورا بھی اور ہو نہیں ہے سوائے ان کے جو لوگ قبر کسنے میرا جینا مرنا اللہ کے لئے ہے صرف وہ بچیں گے جو ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے اس عمل میں وہ نہیں بچیں گے وہ صدیہ پر نوالہ بنیں گے وہ گندوں کی طرح بھس کی طرح جڑے گے اور مریں گے وَتَّقُوا فِدْنَةَ لَا تُصِیبَنَا لَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَ دروس عذاب سے جو صرف ظالم اور گناہوں کو لپیڑ میں نہیں لے گی جو بیٹھے تھے جنہوں نے ظلم کو گوارہ کیا اس کے خلاف اٹھے نہیں جنہوں نے باطل کو برداس کیا اس کے خلاف جندوں جہد نہیں کی کہاں بھی نہیں کہ یہ باطل ہے باز آجاؤں ان کے بچاؤ کی کوئی شکل نہیں لیکن اس کے بعد پھر جو ایک نئی جماعت بنے گی سب سے بڑا مشکل کام سب سے مشکل کام ایک جماعت بنانا ہے جو وہ جماعت جو قرآن مجید میں کہی گئے کہ محمد رسول اللہ واللزین مآہو یہ کارنمہ صرف ایک محمد کا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم واللزین مآہو حضور اور آپ کے ساتھ ہی بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و اییاکم بالآیات و ذکر الحکیم